صحافت کا ایک اصول بتایا گیا تھا کہ صحافی کو خود خبر نہیں بننا چاہیے بلکہ خبر لاکر دینی چاہیے آج کل ہم کرونا وارث کی وجہ سے حالت جنگ میں ہیں ہماری تاریخ رہی ہے کہ عام طور پر جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہو یا ہم نے خود شروع کی ہو قوم عام طور پر متحد ہو جاتی ہے سب مل کر ترانے گاتے ہیں اور میڈیا اس میں قوم کا اور حکومت کا پورا ساتھ دیتا ہے لیکن اس لئے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر جا کر ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ کرونا بھی خلاف نہیں بلکہ صحافت اور صحافیوں کے خلاف ہو رہی ہے گزشتہ آفتے ٹوٹر پر حامد میر صاحب کو ایک بار پھر گالیاں پڑھ رہی تھی اس کے بعد رعوف کلاسرا صاحب نے عمران خان صاحب سے کچھ پوچھا تو وہ ملک کے سب سے بڑے دشمن کرا گئے دیئے گئے اسی ہفتے میں نسیم زہرہ بہت معزز اور سینئر صحافی ہیں ہماری انہوں نے کچھ کہہ دیا تو پوری جو سوشل میڈیا کی سپاہ ہے وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی حکومتیں جو ہوتی ہیں اور ان کے چاہنے والے چاہے وہ تنخواہ دار چاہنے والے ہیں یا ویسے ہی دل سے پیار کرنے والے ہیں انہیں صحافی اچھے نہیں لگتے ہماری حالیہ تاریخ رہی ہے کہ ہم نے دو سالوں تک قومی سلامتی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ صحافی سرل الماردہ کو بنا کر رکھا ہوا تھا اس کے بعد کچھ مہینے پہلے ملک کے سارے مسائل کا ذمہ گار جو ہے وہ سنہ بچہ صاحبہ کو قرار دے دیا گیا آج کل پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے مالک جو ہے میشیل رمان وہ جیل میں ہیں لگتا ہے کہ اس جنگ میں دشمن کرونا نہیں ہے بلکہ یہ صحافی اور صحافت ہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ ان کے خلاف اس لیے ہوئے ہیں کہ شاید پاکستان میں کرونا صحافی لے کر آئے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرونا تو شاید لائے ہو یا نہ لائے ہو ہمارے وزیراعظم عمران خان کو یہی صحافی لے کر آئے تھے میرا خیال ہے اس حالت جنگ میں صحافیوں کو تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے کچھ ہفتوں کے لیے ان کی جان چھوڑ دیں تاکہ وہ دل لگا کر اپنا کام کر سکیں اور قوم کو بتا سکیں کہ ہمارا اصلی دشمن یہ بیماری ہے اور اس بیماری سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے اور جب ہم اس بیماری سے نمٹ لیں تو اس کے بعد پھر حامد میر اور نصیم زہرہ اور جو بھی کوئی ہیں ان کے ساتھ حساب برابر کرتے رہیں گے شکریہ شکریہ